چھوٹو استاد ابے چھوٹو یہ جمپر یہاں پر کیسے آ گیا ابے ہاں یار استاد ہی جمپ سے آتا ہے یار ابے چھوٹو ٹپسن نے کال کی تھی کہہ رہا تھا جلدی سے میرے پاس آ جاؤ تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے ابے سرپرائز استاد میرے سرپرائز بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو چل چھوٹو تُوڑی سپیڈ بڑھا نا یہ صبح کے ساتھ بج رہے ہیں یہ دیکھ ابے ٹھیک ہے یار استاد اب تم دیکھو میں کتنی سپیڈ میں جاتا ہوں یار روکیٹ کی سپیڈ میں جاؤں گا اب تو میں تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں ٹپسن کے پاس ٹپسن نکھا ہے کہ بہت بڑا سرپرائز ہے ہاں بھئی ٹپسن ہم آ گئے کون سا سرپرائز ہے تم نے رات کو دو بجے کال کی تھی اے بے یہاں تم لوگ ایران پریشان ہو جاؤ گے ویس ٹاؤن میں آج تک جو نہیں ہوا وہ ہانے والا ہیں مطلب ٹپسن کیا ہونے والا ہے اے بے کیا ہوا ٹپسن جلدی بتا یار کون ٹینشن کی بات ہے گیا اے بے دکت کی بات نہیں ہے رات کو تین بجے تمہارے گھر پہ ایک آسمان سے بجلی گریے تین بجے بجلی پھر ہم زندہ کیسے ہیں ٹپسن اے بے وہ بجلی تمہارے کام کی ہے اے بے بجلی کیسے بجلی یار اے بے رات کو تین بجے تمہارے گھر پہ جو بجلی گرینا وہ شاپ میں ایک ایلین آ چکا ہے مطلب ایلین گیجٹ تم وہاں سے جا کے وہ بائے کر سکتے ہو اور اس کو جا کے لے کے تم کسی بھی ایلین کو مار سکتے ہو ایلین کو مار سکتے ہو مطلب زومبیز کو کسی کو بھی تم اس گیجٹ کو لے کر مار سکتے ہو اچھا ایلین کی طرح مار سکتے ہیں اے بے تمہیں کیا انگلیش میں بول رہا ہوں تم اس کو بائے کر کے ایلین کی طرح کسی کو بھی مار سکتے ہو اچھا تم کیسے کیوں مار رہے ہیں ٹپسن اے بے یار یہ گیجٹ جائے کے زومبیز پر ٹیسٹ کرو اور دیکھو یہ کتنی دیر میں مار دیتا ہے اور واپس ہے کہ میرے کو بتاو اوکے اوکے ابھی یا ٹپسن ٹھیک ہے پر تیری بات مجھے سچ نہیں لگ رہی اے بھے آج تک چالیس سال میں ایسی کئی بات غلط میں نے بھولی ہے تم بتاو استاد نہیں یا ٹپسن تم نے کوئی بات غلط نہیں بتائی ابھی یا ٹپسن مجھے لگ رہا ہے تمہیں پاگل بنا رہا ہے اے بھے میں پاگل ہوں رات کو تین بھے تمہیں کال کر کے بتا رہا ہوں جا کے چک کرو ابھی ٹھیک ہے یا ٹپسن لگتا تو ہے کہ تیری بات سچ ہے تو چل استاد چلیں کیا اب اے بھے ڈانس کے چھوٹ جا کے چھوٹو جلدی جا اوکے چھوٹو چل چل کے چھوٹو کرتے ہیں ٹپسن نے بولایا تو ابھی ٹھیک ہے ابھی پر گر گیا یا اور استاد چلو جلدی سے چلنا ہے اور اب چھوٹو شاپ میں چلنا ہے یہ کہاں جا رہا ہے تو استاد کسی سنسان جگہ پہ جاتا ہوں جہاں کوئی آدمی نہ ہو استاد تاکہ میں پتا تو چلے کیا ہے بھائی ہم صحیح سے چیک تو کروے ہیں چھوٹو چیک کر ابھی ٹھیک ہے استاد ایسے سریر میں آگے اور یہاں پر ایلین 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 کشتو کا ایلین یہ یہ کیا ہے ایلین اوکے گرین گرین اوکے ریڈ نہیں ریڈ نہیں ہے بلیک گرین ہے کچھ استاد اوکے چھوٹو یہ کوئی نہیں چیز ہے چیک تو کر ابھی ٹھیکی یا اور اسے بائک کر کے آگیا ہوں ابھی یہ تو یہاں پہ کیوں نے بائک کیا چھوٹو ابھی یا اور استاد ابھی یہ کیا ہو رہا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہی ہے دیکھو ابھی یہ توڑ بھی رہا ہے گر بھی رہا ہے اس کا سرچکرا گیا اپنے ایروپی رکو یہ کلٹیاں مار رہا ہے ابھی استاد اس بندے نے ہمیں دیکھ لے اس نے پلس کو انفارم کرنیا نا کہ ہم وہی ہیں جس نے اس جس کے گھر پہ بجلی گری تھی تو اس کی بہنس کیا کر دے جلدی ابھی یہ بھاگ رہا ہے پلس کو بتانے کے لیے جلدی اس کو ختم کرنا ہے جڑ سے ابھی آر استاد اس کو ایک مکہ میں ختم نہیں کر دیا روپی روڑنے تو گائز اس کو ہم ختم کر رہے ہیں تاکہ یہ کسی کو بتانا سکے ابھی یہ دیکھ آگ لگ گئی اس کو استاد دیکھیں تو آگ میں جلتا ہے یہ ابھی ہم بھی جل رہے ہیں دیکھ آگ ہمیں لپٹ گئی ہے ابھی نہیں آر استاد ہمیں نا آگ اگر دھانچہ کر دینا مطلب آگ کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا چھوٹو ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں وہ جل جائے گا لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ دیکھ یہ دیکھ پلس آل کو میں نے دھانچہ کر دیا پر یار استاد میں بھی ان کے ساتھ تھا میں کیوں نہیں ہوا مطلب چھوٹو یہ رات کو تین بجے جو ایلین والی بجلی ہمارے اوپر گری ہے نا تو اس کے بعد اور کوئی بھی بجلی آگ ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی چل کے ٹیپسن کو بتا ابھی ہاں یار ٹیپسن تجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی آگ یا پانی کچھ بھی اثر نہیں کر رہا ہم پہ لیکن یہ پلس کو پہلے ہٹا چھوٹو جلدی سے ورنہ یہ بات سن لیں گے اور ٹیپسن کو مار دیں گے ابھی ایک گیا استاد تین دو گاڑی آئی ہیں جلدی سے نہ ان کو مارتا ہوں گائز ہم جلدی سے ٹیپسن کے پاس آئے ہیں یہ خوشکبری سنانے لیکن پلس نے اٹیک کر دیا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے چھوٹو تو بتا ابھی یار استاد اس مار ہی دیا ان کو ابھی یار ٹیپسن کچھ بھی اثر نہیں کر رہا ہم پہ نہیں آگ اے بھے تو تو جا ارینہ وہاں جا کے یہ یوز کرو دیکھ وہ کتنی دیر میں جل رہے ہیں مر رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے یار ٹیپسن آئیڈیا تو تیرا اچھا ہے چلو استاد اس کو بھی یوز کرتے ہیں چھوٹو یہ پلیس والے مر نہیں رہے ان کو آگ سے جلا دے ابھی کیوں بھائی صاحب جو دور کا بندے گھڑے تھے نا ان کو مار رہا تھا میں اچھا یار اینہ آگئے گائز تو دیکھتے ہیں ابھی کتنے زومبیس آتے ہیں فائٹ کرنے اور ہم ان کے اوپر وہی بجلی کرائیں گے تو ہمارے اوپر تو اثر نہیں کرتا یہ ابھی یہاں بھی وہی آگئے چھوٹو ہم کیا کریں گے ابھی آرستاد کوئی دکت کی بات نہیں بس تم دیکھتے جاؤں میں کیا کرتا ہوں ہیلتھ بائی کر لیے گائز ابھی زومبیس آئیں گے چاروں طرف سے ابھی تو فلال تو ایک بھی نظر آ رہا ہے آ رہا ہے چھوٹو سامنے سے یہ دے گی در سے آگے پیچھے ہر طرف سے ہر آئے ابھی آرستاد چیک کرتے کیسے مارتا ہے روپیرو سارے بندے آگئے ہیں اصطاد ہمیں مارنے کے لیے ابھی ابھی ایک ایک کو ماروں گا اتنے سارے یار یہ تو ہمارے اوپر ایک ساتھ اٹک رہے ہیں ابھی ہاں یار اصطاد ہی کیا اصطاد اب دیکھتے ہیں اپنا روپیرو تو بیچ میں تو بوچ گیا ہے یار گائز ہمارے روپیرو کو چانس نہیں مل رہا کہ وہ بجلین کے اوپر گرائے اصطاد پر یہ بات دیکھو ایک ایک ہوگے کم ہو رہے ہیں ہاں چھوٹو آہستہ آہستہ کم ہو گئے آدھے کم ہو گئے آدھے کم ہو گئے چھوٹو ابھی ایک دو رہتے ہیں بس ایک دو چلو 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 مارو ان تینوں کو مطلب قائز ہمارے ہاتھوں میں ایسی شکتی آگئی جس کو لگ رہا ہے پنچ وہ مر جاتا ہے مطلب یہ دیکھو نا کہ بیس پچیس تک کیسے ختم ہو گئے آخری بندہ یہ دیکھو اصطاد ابھی یہ کہے یہ بات ٹپسن کو بتانی پڑے گی ہاں چھوٹو نکل جلد دیسے یہاں سے اور ٹپسن کو خوش کبری چل کے سنا کہ بھائی یہ بجلی تو بڑے کام کیے اتنا پاور آگیا ہمارے اندر کہ ہمارا ایک پنچ بھی ایک زومبی کو مار سکتا ہے پر یار اصطاد اگر کسی اور آدمی نے اس ایسی سری کو بھائی کر لیا تو اصطاد ہمارے وائس ٹاؤنل کیا ہوگا ابھی وائس ٹاؤن کو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا چھوٹو کیونکہ ہم بہت ہی پاورفل پنچ چکے ہیں تو قائز ابھی ہم جا رہے ہیں ٹپسن کے پاس اور اس کو بتانے چل چھوٹو ابھی ٹھیک ہے یار اصطاد اب چلو جمپ مار کے میں یہاں پر آگیا ہوں اب بھئی آر ٹپسن تجھے پتہ ہے مطلب بلکل بیس سیکنڈوں میں نا زومبی کو ختم کر دیا اس گیجٹ نے اے بے لیکن ابھی تمہارے لئے ایک منیوس خبر ہے کیا اس طاقت کا اثر تم دونوں کے کسی بھی ایک بندے پر ہوگا جیسے چھوٹو پہ ہو رہا ہے لیکن اصطاد کو کسی خطرے والی جگہ پہ مت لے کے جانا کیونکہ وہ چیز اصطاد کو مار سکتی ہے تمہیں نہیں اب بے میں سے اصطاد کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ اٹھا لوں گا اے بے مطلب کسی بڑے خطرے والی جگہ پہ نہیں جانا ورنہ وہ لوگ اصطاد کا مار دیں گے تم تب بچ جائے گے اب بے یار ٹپسن یہ شکتی میرے اندر کیوں نہیں آ رہی اب بے یار اصطاد کیوں نہیں اصطاد اب میں بھی تمہیں دے دوں گا یار کبھی ایک دو منٹ کے لئے یہ شکتی تب ایک دوسرے پان نہیں سکتے اب بے چھوٹو یار چھوٹو یہ کیا ہوگا یہ اگر شکتی میرے پاس ہوتی نا تو میں سب کی بیس کی آنکھ کر دیتا یار ہاں بے یار اصطاد چھوڑو بس تمہیں نا ایک بڑیا روڈسٹر دے دوں گا ٹھیک ہے گائز یہ جو شکتی ہے نا صرف چھوٹو کے پاس ہے مطلب اصطاد کے پاس نہیں ہے اور چھوٹو لیتا ہے بڑے بڑے پنگے تو ایسا نہ کسی ڈینجر جگہ پہ چلا جائے اور میں مر جاؤں ہاں یار گائز چھوڑو تو گائز جلدی سے تاکہ چنل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو ویڈیو کو شیئر بھی کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ بھی کر دو اچھا سا گائز سبسکرائب کر دو چنل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو جمعاری ہر نی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور گائز یہ ویڈیو مجھے تو بہت اچھی لگی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور تب تک کے لئے سبسکرائب